السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو کیا رہا ٹھیک ڈاکو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افضل امان میں رکھیں دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹر ہائی ایس تی آر ایس دوستو کے جو گاڑی کی سیریل ہوتی ہے دوستو کے وہ گاڑی لے کر آیا ہوں گاڑی فار سیل ہے بہت مناظر قیمت میں آپ کو مل جائے گی تو دوستو آپ کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کروں اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کر رہے ہیں جی تو دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایس تی آر ہے دوستو کے سیریل کی ہے گاڑی آئے روپ ہے اور گاڑی کے اگر اسمبلی کے بات کریں وہ امپورٹڈ ہے گاڑی کے ایک مارڈل کے بات کریں تو گاڑی دوزار دس مارڈل ہے اور یہ گاڑی دوزار سولہ میں پاکسان میں امپورٹ کی گئی ہے گاڑی دوزار سولہ میں کراچی سٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے اگر گاڑی کی ڈوکومنٹس کی بات کریں تو وہ اریجنل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس اب تو ڈیٹ ہے گاڑی کی جو فائل ہے وہ بھی اریجنل ہے گاڑی کی سی پی ال سی بھی کلیر ہے گاڑی کی پاسنگ بھی آپ کو کلیر ملے گی اور گاڑی کا روٹ پرمنٹ بھی آپ کو ساتھ مل جائے گا دوزار یہ گاڑی ٹور کمپنی میں چلتی رہی ہے اور بہت ہی ویل مینٹن طریقے سے گاڑی استعمال کی گئی ہے اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کو اور اسے بات کریں تو گاڑی بارڈی کنڈیشن کو علیہ سے تقریباً سیونٹی پرسنٹ جینل آلت میں موجود ہے اس میں ٹور کمپنی کی جو لوگو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے باقی ہے اگر گاڑی کے بارڈی کنڈیشن سے کلر کی بات کریں تو وہ آپ کو جینل ملے گا اگر دوزار گاڑی کے فرنٹ کی بات کریں گاڑی کا جو بونٹ ہے وہ جینل ہے فرنٹ سے گاڑی کے بونٹ کا کلر جینل ہے ٹورس میں آپ کوئی سیکریشی ایڈنٹ نظر نہیں آئے گا گاڑی کے اٹھلیٹس کے بات کریں تو وہ جینل ہے بلکُس صاف عالت میں آپ کو ملیں گی اگر گاڑی کے فرنٹ کروم گرنٹ کی بات کریں تو وہ اس میں افلیفٹ کی گئی ہے پھر گاڑی کے فرنٹ بمپر کی بات کریں تو گاڑی کا فرنٹ بمپر میں بھی جو ٹورس کمپنی کا لوگو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے فرنٹ بمپر آگر آپ بعد میں چاہیں تو اس کو دوبارہ ریپنٹ کرا سکتے ہیں اب اگر گاڑی کی بیک سائٹ کی بات کریں تو گاڑی بیک سائٹ سے جینون آلت میں موجود ہے دیگی کا جو کر رہا ہے وہ جینون آپ کو ملے گا دیگی میں آپ کو کسی قسم کا سیکرائی نظر نہیں آئے گا اگر گاڑی کی بات کریں تو وہ جینون ہے آپ کو ملیں گی گاڑی کی بات کریں گاڑی کا ریئر بمپر بھی ریپنٹ کیا گیا ہے اور ریئر بمپر کے ساتھ سیفٹ گارڈ بھی لگا ہوا ہے دوستو اگر گاڑی کی سائٹ سے بات کریں گاڑی کی سائٹ سے بھی آپ کو تقریباً اس میں بیس پرسیس پرسنٹ ٹرچنگ ملے گی تقریباً باقی گاڑی جینون آلت میں مجھے گی آپ کو تقریباً اچھی آلت میں ہے اور اس میں کوئی سکرائچ ایڈنٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا گاڑی کی سائٹ بھی جو نایٹورس کمپنی کو لوگوں لگے ہوئے ہیں دوستو گاڑی کی چھت کے اگر بات کرنا تو گاڑی کی چھت بالکس اوپس جینون آلت میں موجود ہے گاڑی کی چھت کا گاڑی جینون ہے گاڑی کی چھت پر جنگلہ بھی لگا ہوا ہے جو ایکسٹر سما رکھنے کے لئے بہت ہی مفید ہے اگر آپ گاڑی سکول پر لے کر چلانا چاہتے ہیں یا سپیشل بوکن یا ٹیک کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید دوبارہ جنگلہ لگانے کی ضرورت نہیں بڑھے گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے اپشن کو بھی پرسکار دیں تاکہ کہنے والی نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ اپ کو بروقت ملتی رہے دوستو چینل پر جو گاڑی فارس ایل ہوتی ہے اس کی ویڈیو میں روزل گاتا رہتا ہوں اس لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ کہنے والی گاڑیوں کے والے سے جو بھی ریویو ہوں گے وہ آپ آسانی دیکھ سکیں دوستو آپ ملے گی سسپیشن کے بات کریں تو وہ میکینیکل والے سے گاڑی سے بردست ہے بردی کنڈیشن کا والے سے اور میکینیکل والے سے گاڑی میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خام کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گاڑی کا انجین اور ٹرس میشن بھی پرفیکٹ ہے اگر گاڑی کی طائر کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی میں جو طائر ہیں وہ تکریب انشاء ڈالس میں آپ کو ملیں گے ریم کی اگر بات کریں تو گاڑی میں یہ آفٹر مارکیڈ آلائرئی میں اس میں لگائے گے ہیں گاڑی کے ٹائر اور ویم آپ کو چین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دو صاحب اگر گاڑی کے اسی کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ڈیول اسی کا آپشن مل جاتا ہے گاڑی ڈیول اسی ہے اور اس گاڑی کے ایسی جنون ہے اور بہت ہی چیتے عرض میں گاڑی کے اسی آپ کو ملے گا دو صاحب اگر گاڑی کی انٹیریر کا اسے بات کریں گاڑی موجود ہے انٹیری سے گاڑی کے جو چاہتا ہے وہ اس میں دوبارہ اس کو ڈیکور کیا گیا ہے گاڑی بہت ساتھ ساتھ بہت ساتھ اور مینٹرین طریقے سے استعمال کی گئی ہے گاڑی کے ایک ٹیش بورڈ کے بات کریں تو وہ جینا ہے گاڑی کے ٹیش بورڈ میں آپ کو سیفٹی فیچر کے والے سے ائر بیک آفشن مل جاتا ہے مزید فیچر کے والے سے اگر بات کریں اس گاڑی میں آپ کو پاور سیرنگ پاور وینڈوز پاور میریز اور بیس بریک آفشن بھی مل جاتا ہے اگر سوری سسٹم کے بات کریں تو اپ افٹر مر کی ڈیو ڈی کا آفشن بھی مل جاتا ہے صاحب اگر گاڑی کی سیٹس کا حلیٰ سے بات کریں تو اس گاڑی میں جو جنوین اور آئی روپ کی جو جنوین سیٹس ہوتی ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں گاڑی کی موسیقی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستگر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی لاہور سیٹی میں موجود ہے جس میں نے بھی گاڑی چیک کرنی ہے یا پوچیز کرنی ہے تو لاہور سیٹی میں گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موائل ایمبر آپ کو ڈسکرمین سال سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر وہاں سے اٹھا دیا جائے گا ملومات اگر آپ نے لینی ہے تو آپ اونر کے ساتھ رابطہ کر کے مزید ملومات لے سکتے ہیں دوستگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرح سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ تیس لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی اگر آپ موقع پر جا کر گاڑی چیک کریں گے یا پوچیز کریں گے تو آپ قیمت میں بھی مزید کمی بیشی کرا سکتے ہیں اونر کا کہنا ہے کہ وہ بھی قیمت میں کمی بیشی کر دیں گے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو اس کا لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کے والے سے کوئی بھی ملومات چاہیئے یا آپ اپنی گاڑی شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے والے سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج پر دیس لائپ اور موسی رفضہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے میں ایسے کا ضرور جواب دوں گا دوستو انشاءاللہ کسی دفعہ نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ بارات رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ